سیتالیس سیٹیں ایسی ہیں پچھلے چناؤ کی جہاں پر پانچ ہزار بوٹ کے کم فاصلے سے بہتیس انتہ پارٹی جیتی ہے اور جو آج دیکھنے کو ملائے بنارس میں کہ جہاں ای بی ایمز لے جائی جا رہی تھی ایک ٹرک پکڑا گیا دو ٹرک لے کر کے بھاگ گئے اگر سرکار چوری نہیں کر رہی تھی یہ بوٹ کی چوری جو نہیں کر رہی تھی تو کم سے کم بتائے کہ ایک گاڑی روک لی پکڑی گئی لائب ہے ابھی بھی ہم لائب دیکھ سکتے ہیں دو گاڑیاں کیوں بھاگیں اگر کوئی چوری نہیں تھی پر ساسن نے سیکیورٹی نے اتنا انتظام کیوں نہیں کیا اتنی فورس ہے ابھی ابھی الیکشن کی فورس گئی نہیں ہے یوپی سے تو آخر کا عادقاری کیوں نہیں کر رہے تھے کیا وجہ ہے کہ بنا سیکیورٹی بنا اتنے انتظام کہ ای بی ایمز جا رہی ہیں اور ای بی ایمز کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ویئر ہاؤس میں رکھی ہو یا کسی بھی سٹرانگ روم میں رکھی ہو تو بنا پرتیاسی کے جانکاری کے آپ موو نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ای بی ایمز کو موو کرنا ہے تو کم سے کم جو پرتیاسی چنار رل رہے ہیں ان کی جانکاری میں ہونا چاہیے اور سوچیں مکہ منتری آباز سے پرمک سچیو مکہ منتری جگہ جگہ فون کر رہے ہوں اور ڈی ایمز کو بتا رہے ہوں یہ گھبر آگئے اسی دن جس دن اکواروں میں کچھ جگہ آیا کہ کہیں پار کی صفائی ہو رہی ہے کہیں گھر کی صفائی ہو رہی ہے اور آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو زمین پر گھومے ہیں جو زمین پر چناؤ چلنا ہے وہ بھاٹی جنتہ پاٹی کے خلاف تھا جنتہ کے اندر ناراضگی تھی یہ جو کل ایکزٹ پول آئے ہیں میں ایکزٹ پول پر بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن جو ایکزٹ پول آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرسپشن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھاٹی جنتہ پاٹی جیت رہی ہے جس سے وہ چوری ہوئی کریں اگر وہ بھی نہ پتہ لگے گی ہاں چوری ہوئی ہے اسی لیے اگر ہم نے بورٹ دیا ہے اگر ہم نے بورٹ دیا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے کسانوں سے اور عام لوگ کہوں گا کہ اتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بورٹ کو ہم بچائیں اگر بورٹ نہیں گنا جائے گا تو لوگتند کہا جائے گا اور یہ لوگتند کی آخری لڑائی ہے میں نے کئی بار کہا کہ اتر پردیس کا چناؤ لوگتند کی آخری لڑائی ہے اس کے بعد تو جنتہ کو کرانتی کرنی پڑے گی تب ہی بدل آب آئے گا اس لیے میں اپنے پارٹی کے لوگوں سے اور جو سچے ایماندار سچے سپائی ہوں سچے ادھکاری ہوں سچے پتکار ہوں کم سے کم آگے آئیں اور لوگتند کو بچانے کیلئے کھڑا ہوں اور میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہوں گا کہ جب تک کاؤنٹنگ نہ ہو جائے تب تک کم سے کم یہ نظر رکھیں اور لگاتا نگرانی رکھیں کہ کیسے بورٹ بچائے جا سکتا ہے کیسے جہاں پر مشینیں رکھی ہیں کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو یہ لوگتند کے لیے بہت ہی خطرے کا سمیں ہے جو دل ہار گیا اب اس کے بس میں یہی ہے جو اب کرنے جا رہے ہیں یہ جتنے کچھ ایگزٹ پول ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چوری بھی کریں تو شاید نظر نہ آئے اب ای بی ایمز پکڑی گئی ہیں بہانہ کوئی نے کوئی عدکاری بتائیں گے کہ ہم ای بی ایمز اس لیے لے جا رہے تھے آنکر کا فورس کے ساتھ کیوں نہیں ای بی ایمز جا رہی تھیں یہ تو ای بی ایم کی ایک بنارس کی جو ابھی بھی لائپ چلنا ہے وہ گھٹنا ہے بریلی میں ایک سٹرانگ روم سے بہا نگر پالکہ کی کشڑے کی گاڑی میں جس کا نمبر یو پی ٹونٹی فائب ڈی ٹی نائن ون سکسکس میں تین بقصے سیل پکڑے گئے جو سیل پکڑے تھے ایک بقصے میں سادہ بیلٹ پیپر تھا تدہ دو بقصے میں مہریں ریجسٹر تدہ سیل کرنے مگر سامان تھا قریباً پانس سو بیلٹ پیپر پکڑے گئے اسی طرح سون بھدر کا ہے کہ سون بھدر میں بڑے پیمانے پر چیزیں پکڑے گئیں وہ بھی لوگ سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے دیکھا اور ایس ڈی ایم کو روکا ایس ڈی ایم گھراول جنپس سوندھ میں کھالی مدپنی گاڑی سے پولٹیمی کاللے لے آتے ہوئے پکڑے گئے کیا صفائی دے گی سرکار اسی لئے میں نے کہا پرموک سچے مکہ منتری آپ جانکاری کر لیں اگر آپ کے ڈی ایمز کوئی جانکار ہیں انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہاں سے لخنو سے فون آ رہے ہیں کہ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہو وہاں پر کاؤنٹنگ سلو ہو اور رات تک کاؤنٹنگ لے کر جائیے میں کسی ڈی ایم کا اس لئے نہیں مانو گا ڈی ایم کون ہوتا ہے اگر پرموک سچے مکہ منتری فون کرے گا ڈی ایم کیا کر سکتا ہے ڈی ایم کیا حیثیت ہے یہ پھر جو پرچاسی لڑنے رہے تھے ان کو آگر کہا ڈی ایم نے کیوں نہیں بتایا ڈی ایم اگر یہ جواب دے رہا ہے تو اس ڈی ایم سے پوچھئے کہ ڈی ایم یہ بتاؤ کہ تم نے جو پرچاسی شنال رڈے تھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا ان پرچاسیوں کو یہ ڈی ایم آگر کس کے نیچے کام کر رہے ہیں اور بنارس جیسی پوسٹنگ کسی ڈی ایم کو ملی ہوگی اس ڈی ایم کو میں بھی جانتا ہوں جب پہلی پوسٹنگ میں نے مزفرنگر دی تھی میں نہیں جانتا ہو یہ ڈی ایم کون ہے کس کی سفارت پہ یہ مزفرنگر پہلی بار گیا تھا بے ایمانی کرا رہا ہے یہ ڈی ایم اور جواب یہ ڈی ایم کا ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں تو آخر کار پولٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں جانتا ہی دی کیا جواب ہے ان کے پاس اس کا اور جب باقیادے گیڈلائن لکھی ہوئی ہیں آپ پر کہ آپ ای بی ایمز کو مومنٹ نہیں کر سکتے آپ کیسے ای بی ایمز کو مومنٹ کر رہے ہیں میں تو کہنا ہوں آپ نے جو پولٹیکل چناؤں لڑ رہے ہیں ان کے بارے کیوں نہیں بولیں آپ اور آپ بھی ڈی ایم کی بات کو مانتے ہو وہ برجن اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ سرکار ایک بھاشا بولے گی اوپر سے نیچے تک بھاشا ایک بولے گی آپ بتائیے جب سماجہ دی سرکار کا چناؤ تھا الیکشن کمیشن نے جو شکایت کی اس عدیقاری کو ہٹایا گیا آج الیکشن کمیشن نے کسی عدیقاری کو ہٹایا ہو ایک عدیقاری ایک ریلیشن کمیشن ہٹایا ہو تو بتا دو مجھے کوئی امید نہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو لڑنا پڑے گا اگر لوگ تند بچانا ہے تو کہیں نہ کہیں تیاری کرنی پڑے گی لوگ تند بچانے کے لیے جو گائیڈ لائن ہیں آج جو بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں سون بھدر میں جو بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں آپ کے بریلی میں جس طرح ای بی ایمز کو لے آیا جا رہا ہے یہ سوال بڑا ہے عدیقاری بہی واشا بولیں گے جو ان کو بولنے کے لیے سرکار کھے گی وہ نہیں چاہتے کہ امپکار راجبر جی کیا بھول گئے ہیں ایلیشن کمیشن یاد نہیں ہے امپکار راجبر جی نومینیشن کے لیے گئے ان کو اپنانیت نہیں کیا گیا کیا پرسازن کاروائی کر رہا تھا سوامی پرسازن مہوریہ جی کے ساتھ کیا بیوہار ہوا بھاشن تھے کیا بھاشا کا استعمال تھا ہر جگہ درانے کا خام جنتہ کو یہ الگ بات ہے کم سے کم الیشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے کھولے عام جنتہ دیکھ رہی ہے آج کے زمانے میں لائیو ہے کہ کس طریقے سے ای ای بی ایمز کو لے آیا جا رہا تھا چنہ ایو کو سب سے پہلے جلادکاری بنارس پر کاروائی کرنے چاہیے کہ آخر کار اس نے کسی کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا اگر مشینیں جا رہی تھیں تو پرتیاسیوں کو کیوں نہیں بتایا گیا پولٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں جانکاری دی گئی اگر یہ گائیڈ لائن میں ہے کہ نہیں ہے الیشن کمیشن کے تو ای بی ایمز کے لیے بلکل کلیر کہا گیا ہے کہ کیسے کیا ہونا ہے اور بھائی جانچ بھی کون کرے گا اگر ڈی ایمی جانچ کرے گا تو کیا امید کرو گے آپ اس کے لیے اس کے آگے جو پولٹیکل پارٹی ہم تیہ کریں گے کیا کرنا ہے اپنے پارٹی کے کار کرتاں نیتا ہوں اور جو ہمارے سچے پتکار سچے پولیس فورس میں لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں ان سے بھی میری اپیل ہوگی کہ کم سے کم لوگتند کو بچانے کے لیے آگیا اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا اب ہی تک پرساسن وہاں پر امنی مشینیں لینے نہیں آیا آپ سوچی آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں چوری کر رہے تھے پکڑی گئی